اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Noshiva Salman and Skin Solutions کیسے ہیں آپ سب لوگ امید اخیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں صحت مند ہوں گے خوش ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی سکن کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے بالوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے جی ہاں تو بتائیں کیسے ہیں آپ سب لوگ کیا چل رہا ہے اور اتنی گرمی ہے اتنی گرمی ہے اس میں کیا چل رہا ہے اس میں کیا بہن رہے ہیں اس میں کیا کھا رہے ہیں اور کیا آپ کی سکن روٹین ہے اس سب کے اوپر آج ہم بات کریں گے جی تو سب جوائن کرتے جائیں اور پھر ہم اپنا ٹاپک بھی سٹارٹ کریں گے اور آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا اسی سے ریلیٹیڈ ہے اس طرح کے موسم میں آپ اپنی سکن کو ڈل ہونے سے اپنی سکن کو ٹان ہونے سے اور اپنی سکن کو جو ہے وہ روکھے پن سے بچا سکتے ہیں ہم اسی بے پات کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی کومن ایشو ہو جاتا ہے اور سب کو ہو رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں most of the people they suffer from these issues in such kind of summer season اس طرح کی گرمیوں کے موسم میں یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے اس کے علاوہ تو ابھی ہمارے ہاتھ پی رہتے ہیں ہاتھ پاؤں جو ہیں ان کے ساتھ کی ایشو چل رہا ہوتا ہے اس پہ بھی ہم جو ہے وہ لائف سیشن کریں گے لیکن آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ سپسیفکلی جو ہے وہ آپ کے فیس اینڈ نیک کے لیے ہی ہوگا جی ہاں سب اپنی خیریت بتاتے جائیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے جائیں کہ آج کل پھر آپ اتنے اس طرح کے موسم میں کیا پہن رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں یا کیا پریفر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکن کا لک آفٹر کیسے کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں وائٹننگ پیل جو ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا نام وائٹننگ پیل کیوں ہے کیا یہ آپ کی سکن کو پیل آف کراتی ہے اور پھر آپ کی سکن کا کلار اچھا کرتی ہے ایسا بالکل نہیں ہے میں کچھ میٹس اینڈ میسٹریز یا جو میس کنسپشنز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہی تھی تاکہ آپ کو بہتر طور پر انڈرسٹینڈنگ ہو سکے کہ وائٹننگ پیل کیا ہوتی ہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں اور اس کو کروانے کے بعد یا اس کو یوز کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو کیا سکن کے اوپر ریزانس مل سکتے ہیں وائٹننگ پیل کو وائٹننگ پیل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے دیپر لیئرز میں سکن کے دیپر لیئرز میں جا کے اس کے کلر کو ایون ٹون دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کامپلیکشن کو انہینس کرتی ہے آنیون ٹون ہو تھوڑا بہت اس کو بھی یہ کور کر لیتی ہے ملازمہ یا پیگمنٹیشن کے لیے یہ نہیں ہے اس کے لیے تو ہمیں ملازمہ کو ملازمہ کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے برہ دیفنیٹلی اگر آپ کو ڈلنیس ہے آپ کی سکن ٹین ہوئی بھی ہے آپ کی سکن جو ہے اس کے اوپر آنیون ٹون ہے یا پھر آپ کی سکن جو ہے وہ ٹین ہو کے شیڈڈ نظر آ رہی ہے تو اس کو ایون کرنے کے لیے اور ٹون کو انہینس کرنے کے لیے وائٹننگ پیل بہت اچھی ہے کہ آپ کی سکن کے اوپر سے کوئی لیئر نہیں اتارتی ہے اس کا نام پیل اس لیے ہے کہ یہ ڈیپر لیئرز میں جا کے آپ کی سکن کو ریپیئر کرتی ہے آپ کی سکن کے ٹون کو کمپلیکشن کو کالر کو ریپیئر کرتی ہے اب آجاتے ہیں کہ کیا یہ آپ گھر میں کر سکتے ہیں نہیں جی یہ ایک پیل ہے آپ اس کو گھر میں بالکل نہیں کر سکتے ہیں یہ کھلنکس پہ ہی کی جاتی ہے آپ کی skin کو چیک کر, آپ کی skin کی history لے کے کس قصم کی history جیسے آپ گھر میں کون سے پروڈکٹ لگاتے ہیں کون سے face washersεις use کرتے ہیں کیا آپ salon سے جا کے bleach تو نہیں کرواتے یا گھر میں bleach تو نہیں کرتے آپ نے چند دن پہلے واکسین گا ترنگ تو نہیں کرائی گھی تھی اس کے ساتھ ساتھ یا تو آپ یہ جیسے skin polish کرالیتے ہیں لوگ سال pat اور آپ کوئی پروسیجر اسی میں آپ نے نہیں کیا آپ کوئی ریٹنال کے سرمز تو used نہیں کر رہے یا پھر آپ کوئی اور ایسی چیز یا کوئی ایسی ایکسپولییشن کچھ سے یوز کر رہے ہیں جس کے ساتھ ہمیں گیپ دینی کی ضرورت ہے اور پھر وائٹننگ پیل کی جا سکتے ہیں یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب آپ کلینک میں جائیں گے تو آپ کو یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ہم چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ الیجبل ہوتے ہیں کہ آپ وائٹننگ پیل کرا سکتے ہیں وائٹننگ پیل مقصد کیا ہے اس کا وائٹننگ پیل کے جو جو اوبجیکٹیوز ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ آپ کی سکن سے جو ڈیڈ لیئر ہے وہ ہٹ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آنیون ٹون ہے تو وہ آپ کی سکن کو ٹون اپ کر دے گا اور یہ آپ کی سکن کے کانفلیکشن کو اینہانس بھی کرے گا اور ٹیلنگ آپ کو پتا ہے کہ کتنا زیادہ اس طرح کے سیزن میں اس طرح کے ویدر میں ایشو چل رہا ہوتا ہے اور یہ بلکل بھی پین فل نہیں ہے ٹوٹلی پین فری ہوتا ہے ایک لنچ ٹائم پروسیجر ہے اس کے بعد آپ کو گھر میں ٹھہرنے کی گھر میں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یا آپ کو انڈورز رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ آرام سے اپنا ہر کام کر سکتے ہیں اور آپ کی سکن جو ہے وہ آپ کو ہر دن اس کے بعد بہتر محسوس ہوگی ٹون وائز کانفلیکشن وائز اور کالر وائز ٹھیک ہے اور جو ٹین ہے وہ تو فرسٹ جو اٹیمٹ ہوتی ہے جو فرسٹ سیشن ہوتا ہے اسی میں ختم ہو جاتی ہے اس کو آپ کہاں کہاں کر سکتے ہیں جیسے میں نے بتایا اس کو جو ہے وہ آپ پورے کے پورے فیس پہ اور نیک پہ یعنی کہ فرانٹ اور وائک ہر جگہ سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ اوبیسلی صرف انہی ایلیاز کے لیے ہے اس کی جو سٹرنٹ ہے وہ فیس کی سکن کے لیے تو ہے لیکن اگر ہم ہانس پہ یا فیٹ پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی سٹرنٹھ چینج کر کے کی جائے گی کیا جائے گا اس کو اور کوئی بھی اس کو کروا سکتا ہے کسی بھی ایج گروپ کا کوئی میل، فی میل، ینگ سٹرز کوئی بھی اس کو کروا سکتا ہے کیونکہ اس کا ایس سچ کوئی ایشو نہیں ہوتا لیکن دیفینیٹلی سکن کو ایگزامن کرنا اس کو اینالائز کرنا اور یہ دیکھنا کہ کیا آپ اس پروسیجر کے لیے لیجبل ہیں اور جب آپ کرائیں گے تو آپ کو کیا ریزلٹس اور کتنے ریزلٹس مل سکتے ہیں اس کے بعد ہی اس کو کیا جاتا ہے سیشنز لیتے ہیں سیشنز جو ہے وہ جیسے آپ نے کسی پارٹی پہ جانا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ آپ کو ڈل فیل ہو رہی ہے تو پھر تو آپ جانے سے پہلے اس کو ایک سیشن بھی لیں گے تو آپ جو چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے بہت بہتر ہو جائے اور کمپلیکشن یا ٹون جو ہے وہ لائٹر سائٹ پہ چلی جائے تو پھر اٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کے 3 سیشنز کہتے ہیں اور زیادہ اس میں 15 ڈیس کا گیاب دیا جاتا ہے 15 یا 20 ڈیس کا گیاب دے کے اس کے بعد نیک سیشن کرتے ہیں کوئی اس کے بعد کوئی خاص پرکوشن نہیں ہوتی ہے آپ کو جو کریم یا سنلوک ویسے ہی ہم نے لک کے دینا ہوتا ہے وہ ہم دے دیتے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے وائپنگ پیل کرائیے تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے ہم سے کرایے اور گھر چاہا کے آپ نے کوکنگ شروع کر دیا یا پھر آپ نے جو ہے وہ بلکلی کچن کا کام جو ہے وہ گھنٹے دو گھنٹے والا شروع کر دیا چاہے بنانی ہے تھوڑی در کے لیے جانا ہے چاہے 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 پاکی آپ بنا سکتے ہیں پی بھی سکتے ہیں اس میں کوئی ایسو نہیں ہے لیکن جیسے آپ نے پرپر کوکنگ کرنی ہوتی ہے اور آپ کو گھنٹا دو گھنٹا کھڑے ہونا وہ چیز آپ نے نہیں کر دی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بلے پروڈکٹس تکھانا چاہتی ہوں یا وہ بلے پروڈکٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جن کو یوز کر کے گھر میں آپ اپنے ٹون اپنے کامپلیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی سکن کو بہتر کر سکتے ہیں سپیشلی آج کل کے ویدر میں جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کلنسنگ بہت ایک سٹیپ ہے اور کلنسنگ جو ہے آپ یہ سوچ کے نہیں کریں گے کہ میں تو کوئی میک اپ ہی نہیں کرتی ہوں یا پھر یہ کہ میں تو باہر ہی نہیں جاتی ہوں تو مجھے کلنسنگ کی کیا ضرورت ہے جی کلنسنگ کی جو ہے وہ سبی کو ضرورت ہے ہر سکن کو ضرورت ہوتی ہے کس چیز سے کلنسنگ کرنی ہے کتنی دفع کرنی ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ سب کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ابھی جو ہے وہ میں آپ کو ایک کلنسر دکھا رہی ہوں یہ جو ہے یہ برائٹننگ کلنسر ہے بہت اچھا ہے کوئی بھی سکن ٹائپ والے جو ہے وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں میں فیمیل یانگسٹرز اور یہ جنٹل کلنسر ہے یہ صرف آپ کی سکن کی کلنسنگ کرے گا آپ کی سکن کو بلکل درائی آؤٹ نہیں کرے گا لیکن اوئی بھی نہیں ہونے دے گا یہ میں آپ کو کلنسر دکھا رہی ہوں یہ برائٹننگ کلنسر ہے اب میں آپ کو جو ہے وہ ایک برائٹننگ فیس خوش دکھانے لگی ہوں یہ دیکھئے گا یہ بھی فوم کی فوم میں ہے اور یہ بہت اچھا ہے ایک تو ویسٹ نہیں ہوتا بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ یہی ایک بوٹل چل جاتی ہے پلس آپ سب اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں یہ تو پانک کے ساتھ ہے یہ تو کوئی کنٹامینیشن اس کے انتر نہیں ہوتی ہے یہ برائٹننگ ہے اور آج کل کے ویدر کے حساب سے ایکسلنٹ رہتا ہے میل، فیمیل، یانگسٹرز کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے سکن کا پی ایج بلکل نارمل رکھتا ہے ایسا ہرگس نہیں ہوگا کہ اچھا جی یہ آپ نے لگایا تھا تو آپ کی سکن ڈرائی ہوگی ہے یا اویلی دینا شروع ہوگی ہے اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں برائٹننگ فیس واش یہ بھی برائٹننگ فیس واش ہے بہت ہی زبردست اور یہ بھی فوم بن کے نکلتا ہے بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوتا نیک کا ایک ہی جیسا tone and complexion رہے اس میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی یوز کر سکتا ہے پی ایج بیلنسٹ ہے نہ اویلی کرے گا نہ ڈرائی کرے گا اور کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں یہ جو ہے یہ بھی برائٹننگ فیس واش ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر وائٹمینز اور منرلز جو کہ چاہیے ہوتے ہیں سکن کو وہ بھی ہیں بلکل بھی سکن کو ڈرائی آؤٹ نہیں کرتا کوئی بھی یوز کر سکتا ہے نہ ڈرائی ہوگی نہ آئلی ہوگی سکن اور آپ کسی بھی سکن ٹائپ والے جو ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ہے it's a brightening فیس واش اب ہم آجاتے ہیں دوسری چیزوں پر یعنی کہ night application جو کہ بہت امپورٹن ہے night application جو ہوتے ہیں وہ اس لئے امپورٹن ہوتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے جب آپ اپنے فیس پہ ان کو لگائیں گے تو اس سے بہت اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے برین میں بھی کام نہیں کرنا ہوتا آپ کی بوڈی جو ہے وہ بھی اٹریسٹ ہوتی ہے تو آپ کو ریزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں اور رات کے ٹائم سونے سے پہلے ہم آپ کو کچھ بھی یوز کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی باہر چلا جائے گا سن بلوک نہیں لگا ہوتا کچن میں کام کرنے چلے گئے تھے تو آپ آسانی سے اس قسم کی کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں نائٹ ٹائم بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی سکن کو ریجوبینیٹ کرنے کے لیے ری وائٹلائز کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو کیو کریمز تکھانے لگی ہوں یہ دیکھیں یہ گلوٹا کھائیوان اور وائٹمین سی والی کریم ہے کسی بھی ویدر میں لگائی جا سکتی ہے کوئی بھی سکن ٹائپ پالا لگا سکتا ہے نہ اویلی کرتی ہے اور نہ ہی ڈرائی کرتی ہے سکن کو یہ آپ لگا سکتے ہیں فیس اے نیک دونوں جگہ پہ آپ کو لگانا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایک اور کریم یہ بھی وائٹننگ آنڈ برائٹننگ کریم ہے زبردست کریم ہے ڈے میں بھی لگا سکتے ہیں سن باک سے پہلے اس کے اوپر سن باک ضرور لگائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نائٹ میں بھی لگ جاتی ہے اور یہ بہت اچھا ریزرٹ دیتی ہے اور آپ کی سکن جو ہے نہ ڈرائی ہوتی ہے اس سے اور نہ ہی آئلی ہوتی ہے ٹیکسٹر بہت اچھا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان سب کے ٹیکسٹر ایسے ہیں کہ کسی بھی سکن ٹائپ والے لگا سکتے ہیں ایک ایوالی کریم ہے یہ بھی سکن لائٹننگ کریم ہے اور سکن کے ٹون کو امپروف کرتی ہے بہتر کرتی ہے اور بہت اچھی ہے یہ جو ہے یہ بھی نہ آپ کی سکن کو ڈرائی کرے گی نہ آئلی کرے گی کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے مورنک میں بھی لگ سکتی اور نائٹ میں اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ یہ سکن بریٹننگ فیس واش ہے یہ سکن بریٹننگ فیس واش ہے اسی کی کریم بھی آتی ہے دونوں چیزیں ہیں کریم بھی ہے اور بریٹننگ فیس واش بھی ہے اور کوئی بھی اس کو لگا سکتا ہے پٹ پریفرابلی جن کی سکن تھوڑی سی نورمل ٹو اویلی ہے یا جن کی سکن تھوڑی سی جو ہے وہ ایجر ہے یا مچور ہے وہ لوگ اس کو لگا سکتے ہیں یہ میں آپ کو فیس واش دکھا رہی ہوں اس کی کریم بھی اویلیبل ہے اور فیس واش بھی یہ صرف حالی جو کریم ہے وہ صرف حالی رات کو اپلائی کی جا سکتی ہے اب میں آپ کو ایک اور کریم دکھا رہی ہوں یہ بھی بہت اچھی کریم ہے یہ بھی آپ رات کو ہی لگائیں گے اور بہت اچھا ریزارل تیتی ہے اس کی کنسیسٹنسی بھی بہت اچھی ہے کوئی بھی سکن ٹائک بھالا اس کو اس کو اس کو اس کر سکتا ہے کسی بھی ایج گروپ بالے اس کو اس کو اس کو سکتے ہیں اب میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ سپسیفیکلی جو ہے ویسے تو صبح اور رات کبھی بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہ مورننگ میں بھی لگ ساتھی ہے کیونکہ یہ اس پی ایت کے ساتھ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے مورننگ میں لگائیں گے تو آپ نے سن بھوک نہیں لگانا you must wear سن بھوک سن بھوک سے کوئی چھپٹی نہیں ہے تو سن بھوک تو لگے گا لیکن آپ اس کو ڈے میں نائٹ میں دونوں ترہ سے لگا سکتے ہیں پھر آپ کو یہ ایک اور برائٹنی کریم لکھا رہی ہوں یہ بھی بہت اچھی ہے یہ آپ مورننگ میں بھی لگا سکتے ہیں نائٹ میں بھی لگا سکتے ہیں یاد رکھیں جب مورننگ میں لگائیں گے برائٹنی کریم تو اوپر آپ نے سن بھوک ضرور لگا لگائیں کریم یا نہ لگائیں سن بھوک تو مست اس کے بارے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں جن کی سکن تھوڑی مچور ہے اور تھوڑی ڈرائی سائید پہ رہتی ہے even in this kind of weather یعنی کہ humidity بھی ہے اور گرمی بھی ہے لیکن اس کے باوجود skin جو ہے وہ مچور ہے تھوڑی ڈرائی سائید پہ رہتی ہے ان کے لیے بہت اچھی ہے بہت ہی پیاری کریم ہے رات کو لگانے کے لیے ہے اور آپ کے فیس کے کامپلیکشن کو even ڈون کردے گا brighten up کردے گا اور فریش رکھتے تر اس کے بار یہ والی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ کریم بھی بہت اچھی ہے جنکہ سکن اویلی ہے ان کو تو میں یہ نہیں سجیسٹ کرتی جنکہ سکن تھوڑی مچور سائید پہ ہے normal ہے یا normal to dry ہے یا تھوڑی مچور ہے ان کے لیے زبردست ہے اور بہت ہی مزی کی بہت ہی اچھی کریم ہے اور یہ آپ دے میں بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ دے میں لگائیں گے تو تب بھی sunblock ضرور سکتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور دکھا رہی ہوں یہ کریم بھی بہت اچھی ہے اس کا کوئی تیکچر نہیں ہے آپ اس کو کسی بھی سکن ٹائپ کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ دے میں بھی لگے گی سن بلوک کے نیچے لگا سکتے ہیں اور نائٹ میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں بسکلی بسکلی نائٹ کریم ہے اور آپ اس کو نائٹ میں ہی لگائیں تو آپ کو بہت اچھا ریزلٹ تے گی ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ پروڈکٹس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی شیئر کرنے کا مقصد ہوتا وہ یہ ہی ہوتا ہے کچھ چیزیں 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 آپ کے کوئی issue نہیں ہے لیکن آپ اسے امپرووو کرنا چاہتے ہیں تو you can always try these products کیونکہ یہ products میں آپ دکھاتی وہ والے جن میں آپ کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا پریسکرپشن کے بغیر اگر آپ کو میں نے بتایا کہ اس طرح اس طرح سے issue ہے تو آپ use کر سکتے ہیں تو آپ definitely try کر سکتے ہیں